اسلام علیکم پرسات کے موسم میں سبی کا دل چاہتا ہے پکوڑے کھانے کا اور آج میں آپ کے لیے مکس ویجیٹیبل پکوڑے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو دیکھنے میں نہایت کلر فول اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہونے والی ہے کیونکہ یہ بہت کرسپی اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک عدد کا جر جو کہ لمبائی میں کٹی ہو اور ساری سبزیاں جو ہے نہ ہمیں لمبائی میں کٹی ہوئی چاہیے ہوتی ہیں ہاف کپ شملہ مرچ ہاف کپ بندگو بھی باریک کٹی ہوئی اور ہاف کپ آلو جائیں گے اور ساتھ ہی دو درمیانے سائز کے پیاز باریک کٹے ہوئے اور ہری پیاز جو ہے وہ بھی ہاف کپ اس میں ڈالنی ہے پھر آپ اس کو اچھے سے ہلکے ہاتھ سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ ساری سبزیاں آپ اچھے سے جو ہے نہ مکس ہو جائیں اور اس کے بعد اس میں باقی کے مسالے جائیں گے جو اس کو ٹیسٹ دیں گے اور بہت زبردست بنیں گے ون ٹیسپون دردڑا کٹا ہوا بھنا ہوا جو ہے سوکھا دنیا جائے گا ون ٹیسپون زیرہ بھنا ہوا پیسہ ہوا اور ون ٹیسپون اس میں جائے گا چاٹ مسالہ ہاف ٹیسپون ہلدی ون ٹیسپون نمک اسے آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹیسپون دڑا مرچ ہاف ٹیسپون اجوائن ون ٹیسپون لارڈ میرچ کا پاوڈر ہاف کپ بیسن ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جتنا بھی سبزیوں میں موسچر ہے وہ جو ہے بیسن میں کوٹ ہو جائے اور پھر اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنے ہیں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ ہمیں اس کا پتلا سا گھول نہیں بنانا ہمیں اتنا سا پانی ڈالنے ہیں کہ ساری سبزیاں جو ہیں اس پر بیسن کوٹ ہو جائے بس دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور سبزیاں جو ہیں نا بیسن کے ساتھ اچھے سے کوٹ ہو گئی ہیں اور اب آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ کیسے اس کے پکوڑے بنانے ہاتھ کے ساتھ نا اس کو پکڑ کے اس کے لچے دار سے پکوڑے ریڈی کرنے یہ دیکھیں ایک ایک کر کے پکوڑا جو ہے نا ہمیں کڑائی میں ڈالتے جانا ہے اور یہاں پر دیکھیں آئل گرم کر لیا تھا میں نے اور گرم آئل میں جو ہے ہمیں ایک کر کے پکوڑے ڈالتے جانے اتنے پکوڑے ڈالنے ہیں کہ ہمارے مکس ہو سکیں اور جب یہ لائٹ گولڈن ہو جائیں گے نا ایک سائیڈ سے پھر اس کو پلٹنا ہے اور بس اس کو پلٹتے ہوئے ہمیں دونوں سائیڈوں سے ڈاک کلر کر دینا ہے گولڈن ہو جائے خوش نمازہ کلر لگے اور پھر ہمارے یہ جو ہے نا مکس ویجیٹیبل پکوڑا جو ہے ریڈی ہو گیا ہے اور ما شاء اللہ بہت کرسپی اور بہت ہی شاندار بن کے تیار ہوئے دیکھیں کتنے کلر فل پکوڑے بنے ہیں یہ دیکھیں اس کی کرسپی کتنے کرسپی ہیں اور کھانے میں اتنے ہی لا جواب ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی آپ کے ریسپی پسند آئی ہوگی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ